کرونا وائرس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر قربت اور بے روزگاری کی وجہ سے یہ اندیشہ ہے کہ لاکھوں پاکستانی بچے خاص طور پر لڑکیاں کبھی سکول واپس نہیں جا پائیں گی ایسے حالات میں پاکستان میں تعلیمی سرمایہ کاری کی ضرورت آج پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ کرونا وائرس جیسے ہنگامی حالات کے بعد اگلے تین سے پانچ سات تعلیمی بجٹ کو مسلسل کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر مالی سال دوہزار پانچ چھے میں پاکستان کے عوامی اخراجات کا دو آشاریہ پندرہ فیصد تعلیم کے لیے مختص کیا گیا تھا اکتوبر دوہزار پانچ میں آنے والے زلزلے کے بعد مالی سال دوہزار چھے ساتھ میں تعلیم پر عوامی اخراجات کم ہو کر ایک آشاریہ سات پانچ فیصد رہ گئے لیکن ہنگامی صورتحال کے بعد تعلیمی بجٹ میں کٹوٹی ہی پریشانی کا سبب نہیں بلکہ تعلیم کے ترقیاتی بجٹ میں مخصوص کٹس کو بھی دہان میں رکھنا ضرور ہے یہ مسئلہ کرونا وائرس پھیلنے کے بعد مالی سال دوہزار بیس اکیس کے پیش کردہ بجٹ میں ظاہر ہے ویسے تو تمام صوبوں اور وفاق میں اپنے تعلیمی بجٹ میں اضافے کی بات کی ہے تاہم اس اضافے کو بہت حد تک ستھ ہی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تقریبا مکمل طور پر غیر ترقیاتی اخراجات قیمت میں ہے لہٰذا تعلیم کے ترقیاتی بجٹ میں دراصل نمائع طور پر کمی متعارف کروائی گئی ہے روا مالی سال میں بلوچستان میں ویسے تو تعلیمی بجٹ میں تیرہ فیصد کا اضافہ کیا گیا لیکن تعلیم کے ترقیاتی بجٹ میں ستائیس فیصد کو ٹوٹی کی گئے اسی طرح پنجاب میں غیر ترقیاتی تعلیمی بجٹ میں پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے جبکہ تعلیمی ترقیاتی بجٹ میں کمی واقع ہوئی ہے مربوط پالیسی و منصوبہ بندی کے ساتھ پاکستان دراصل ابھی کے مقابلے میں کہیں زیادہ آمدنی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس بہتر ملکی آمدنی سے نہ صرف مالی و معاشی بحالی کی رفتار کو دیس کیا جا سکتا ہے بلکہ ملک بھر میں میاری تعلیم کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر سرمایہ کاری بھی کی جا سکتی ہے اگر آپ تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے تو آئندہ مالی سال میں حکومت سے تعلیمی بجٹ پر خصوصاً تعلیم کے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیجئے کیونکہ ایک تعلیمی آفتہ پاکستان ہی مستقبل میں آنے والی ہر امرجنسی کا مؤثر سامنا کرنے کا زامن ہے موسیقی